ہم بہت بڑے بہران کی طرف بڑھیں ہیں میں پیش کوئی کر رہا ہوں اگر اس بہران کو اسٹیبلشمنٹ یا عطلیہ کی طرف سے نہ رکا گیا تو جلد یا بدے اسٹیبلشمنٹ ایمرجنسی کی طرف جائے گی اگر عمران خان کے پی حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عطلیہ پیچھے نہ ہٹے آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو ملک میں ایمرجنسی لگانی پڑے گی ایمرجنسی کے ساتھ بھی حل نہیں ہوگا اگر ہمارے سٹیک ہولڈ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور عدلیہ کی لیڈرشپ نہیں صدرے گی تو صورتحال مارشل لوگ کی طرف جائے گی یہ کہنا تھا سینئر تجزیہ کا نجم سیٹھی کا سما نیوز کے پروگرام میں ملکی سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے گھتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا سیاسی عدم استحکام کو حل کرنا سب سے اہم ایجنڈا بن گیا ہے بیرونے ملک آئی ایم ایف اور ہمارے عوام سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہوگا میرے مطابق یہ حل نہیں ہوگا اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اکنامک پروگرام نہیں چلے گا کیونکہ ان لوگوں نے جو دوسرے ممالک اور آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کیے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں سب کچھ کنٹرول میں ہے الیکشن ہو گئے اب سب ٹھیک ہے مسائل پیدا کرنے والے جنگ ہیں ہمارا مکمل کنٹرول ہے اور ہم بالکل نہیں رکیں گے لیکن ایسا نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ میرے خیال میں پہلی بار اٹلیا ایک بغاوت کی سٹیج پر ہے آج میں یہ لفظ استعمال کرنا ہوں میں اتعداد بار ابتدائی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں عدم استحکام کو تقویت دینے والا سب سے بڑا محرک عداتو کی طرف سے آئے گا اور اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی تھی مگر کسی نے اس مسئلے کو سنجیگی سے نہیں لیا انہوں نے وزید کہا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں آئے سائے کو براہراست نشانہ بنا جا رہا ہے یہ ٹارگٹ کرنا ہی ہوا نہ کہ سیکٹر کمانڈر کو بلائیں وہ پوچھیں گے آج ہم یہ واضح کریں گے ان کا اور ایجنسیوں کا کیا روڑ ہے یہ کرتے کیا ہیں ان کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ملا کر ایک جت صاحب میں یہ سوال پوچھ لیا جبکہ یہ غیر معمولی بات ہے دنیا میں ہر جگہ ایجنسیاں ہمیشہ خفیہ ہوتی ہیں لیکن یہاں ہمارے عدالتیں کہہ رہی ہیں کیا آپ باہر آئیں ہمیں دکھائیں آپ کون ہو کیا کرتے ہو کیسے کرتے ہو پیسے کہاں سے آتے ہیں کیا وجٹ ہے آپ کے رٹ کیا ہے یہ سوال سیکرٹ ایجنسی سے نہیں پوچھے جاتے مگر ہمارے ہاں پوچھے جا رہی ہیں ہماری عدالتیں اب ایک ایک کر کے فوج کو چیلنج کر رہی ہیں کبھی وابر ستار کبھی اثر من اللہ صاحب تو کبھی موسین افتر کے آنے صاحب فوج کو چیلنج کر دیتے ہیں فوج کے خلاف ایک ایک کر کے عدلیہ کے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ یہ سب سینئے جدز ہیں تو ان کی طرف سے چیلنج کیے جانے کا مقدر اسٹیبلشمنٹ کے مارشیت سیاست اور آئین پر اثرات کو کم کرنا ہے یہ سب تباہی کے زون کی طرف جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا چیلنج نہیں قبل کرتی ستر سال ہو گئے انہوں نے ایک طریقے سے ڈیل کیا ہے کوئی تھوڑی بہت لچک بھی دکھائی ہے کبھی اور کبھی نہیں دکھائی جب ان کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو پھر براہ راست مداخلت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت بہت زیادہ فرسٹیشن اور غصہ ہے وہ سوچتے ہیں ہم معیشت کو قوم محفاد میں چلانا جا رہے ہیں ملک میں سیاسے استعقام لانا چا رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جا رہا بلکہ روکا جا رہا ہے اور روکنے والے دو ادارے ہیں ایک عدلیہ دوسرا پی ٹی آئی باقی تمام سیاسے جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں مگر یہ دو بنیادی طور پر ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں سٹیٹ کو کبھی ایسے چیلنج نہیں کیا گیا بھٹو صاحب اور نواز شریف نے ایسے چیلنج نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت چیلنج کرتے ہیں تو عدالتیں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی تو وہ فارق ہو جاتے تھے اس دفعہ صورتحال بدل چکی ہے دن بہ دن اور بگڑے گی اس کا مطلب ہے ہم ایک بہت ہی خطرناک مقام کی طرف چل پڑے ہیں جہاں نہ گروت ہوئی نہ ایم ایف رہگا نہ سعودی عربائدہ نہ دبائی انہوں نے کہا سوال یہ ہے کیا یہ کشمکش رکھ سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدیہ یا عمران خان تھوڑا پیچھے ہٹیں گے خان صاحب پیچھے ہٹتے نظر نہیں ہارے جس مورٹ میں عدیہ ہے وہ ہر روز ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے ادھر سے اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور انفرمیشن کے غلاف ایک قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے وہ لوگوں کو روکنے کے لئے کریک ڈاؤن کر رہی ہے نظر سیٹی نے کہا مجھے خوف ہے ہم ٹکراؤں کے طرف جا رہی ہیں ججز کے خط کے بعد دانہ سناؤلہ کا فاملہ تھا عدالت کے باہر حل کیا جائے وہ بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ججز نہیں مانے ایک طرف یہ بھی پرپوزل آ رہی ہیں کہ عمر کی حد بڑھا کر 68 سال کر دی جائے اس سے کچھ لوگوں کو توسیر مل جائے گی لیکن اس سے مسئلہ کا حل نہیں مکلے گا اس وقت عدالتوں میں پی ٹی آئی کے ہامی بینچ نہیں بن رہے اب جو بینچز بن رہے ہیں وہ انڈیپنڈنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے جس سے پی ٹی آئی کی ہی سپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پیسے تو پی ٹی آئی کے حق میں ہی جا رہے ہیں جس پر نونی بہت تل ملا رہی ہے ججز کو روکنے کے لئے ہر عوام میں اس وقت آزادی کی جو خواہش ہے پی ٹی آئی جس کو پکار رہی ہے اس کو روکنے کے لئے امرجنسی لگانی پڑے گی خواہو موشے امرجنسی ہو یا کوئی مخصوص امرجنسی جب امرجنسی لگے گی تو بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی میں سمجھتا ہوں اگر مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تو امرجنسی کے ساتھ بھی حل نہیں ہوگا کیونکہ امرجنسی کے باوجود عدلیہ کے ازادی کے اوپر پابندی کے باوجود ان کی اختیارات رہ جاتے ہیں ان کے پاس امرجنسی سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار ہوتا ہے مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا